موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصلا اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیومی دین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی یہ باویسویں نشست ہیں انشاءاللہ اس نشست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الوحاب سے متعلق معلومات حاصل کریں گے ناظرین اکرام اس نام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یہ آیت کریمہ سورة علی عمران کیهم اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا رب اغفر لی وحبلی ملکا لا ينبغی لی احد من بعد انکا انت الوحاب یہ سورة السواد کی آیت ہے جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نام کو دیگر مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے الوحاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کثیر الحطہ بہت عطا کرنے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی جو ضروریات ہیں اس کو ہر طرح کی جو ضروریات ہیں اسے خوب وافر مقدار میں دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الوحاب عربی زبان کے اعتبار سے فعال ان کے وزن پر ہے جو مبالغہ کا سغہ ہے جس میں کثرت کا معنی آتا ہے مبالغہ کا معنی آتا ہے یعنی اللہ رب العالمین خوب دینے والا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی الوحاب یعنی اس نام کے اندر یہ بات ہے یہ گہرائی ہم کہ اللہ رب العالمین علم عطا کرنے والا وافر مغدار میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اور جو ہے علم کے اگر بات کرتے ہیں تو نبوت اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو اس کے لئے اسی لفظ کا استعمال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا کرتے ہیں شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں لیکن اولاد کا ہونا یقین انسان کے طاقت سے بلکل بھی باہر ہیں ظاہری وسائل اور ظاہری جو طاقتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو محروم رکھتے ہیں حالانکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں لیکن ایک دو فیصد کو اللہ رب العالمین اولاد سے محروم رکھتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ صرف اللہ رب العالمین کی یہ قوت اور طاقت ہے اللہ رب العالمین الوہاب ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے ایک سورہ سورة مریم میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے حارون علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں نبی بنایا جو اللہ تعالی نے آپ کو جب نبی بنایا تو اس کے لئے اسی لفظ کا استعمال فرمایا قرآن مجید میں نبوت کے لئے یہ لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے لیکن ہم نہایت اختصار سے کام لے رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کے لئے اسی لفظ کا استعمال فرمایا اللہ تعالی نے جو دعا ہمیں سکھائیں جو سورة عالی عمران میں ہم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے علم کا ملنا ہدایت کا ملنا یہ اللہ تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے ہدایت چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے الوہاب نام کے انتخاب سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو اولاد اتا فرماتا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی نام کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے سورة الشورا میں بیان فرمایا جس کو رب العالمین چاہتے ہیں کسی کو صرف لڑکے عطا کرتے ہیں کسی کو دونوں عطا کرتے ہیں اور کسی کو رب العالمین عقیم بانج بنا دیتے ہیں اولاد سے محروم رکھتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے لیکن اتنی عظیم نعمت کے لئے اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمایا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد عطا کرنے سے متعلق بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الانبیاء میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان سے یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ہونے عطا فرمائے اس کے لئے اسی لفظ کا اللہ نے استعمال فرمایا اس لئے کہ اس میں بہت کثرت سے ایک بڑی مغدار میں کوئی عظیم نعمت دینے کا معنی پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے بحیثت نبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے عظیم حکمران انہیں بنایا اور ان کو اللہ رب العالمین نے دعا کا سلیخہ بھی سکھایا اور انہوں نے اللہ تعالی سے اتنی عظیم نعمت مانگی اور اس کے لئے اسی نام کا وسیلہ آپ نے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دعا نقل فرمائی سورة سادم قال رب اغطر لی وحب لی ملکا لا ينبغی لی احد من بعد انکا انت الوحاب کیا اللہ تو وحاب ہے مجھے ایسی حکومت اتا فرما جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہوں ناظرین اکرامی رب العالمین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو خزانے ہیں اللہ تعالی اتنی بڑی مقدار میں انسانوں کو انہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے بہت ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے اندازہ لگائی اللہ تعالی کی عظمت کا اگر ہی نعمتیں انسان کے پاس ہوتیں یہ خزانے انسان کے پاس ہوتیں تو انسان خرچ کرتا ہی نہیں اللہ نے سورة السادم میں بیان فرمایا کہ تمہارے رب کی رحمت کی خزانے جو اللہ سبحانہ وتعالی العزیز الوہاب ہیں اس کی رحمت کی خزانے ان کے پاس ہیں نہیں نہیں وہ تو العزیز الوہاب کے پاس ہیں اتنے عظیم خزانے ہیں اللہ تعالی غالب ہے اس پر ایک انسان اپنی چھوٹی سی کمائی کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی العزیز ہے وہ اکیلا اپنے سارے خزانوں کا نگران ہونے کے لئے کافی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی الوہاب ہیں جو خوب سے خوب عطا کرنے والا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الاسرام میں بیان فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا اللہ تعالی کی خزانیں اگر ان کو کسی انسان کو دے دیے جاتے تو انسان تو اسے خرچ کے در ہونے سے اور اس کو قتم ہونے کے در سے اسے روک کر رکھتا کسی کو دیتا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ینفقوا کیفہ یا شام اللہ سبحانہ وتعالی جیسے چاہتے ہیں اور سوالشام اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین الوحاب ہیں اللہ تعالی خوب عطا کرتے ہیں اللہ تعالی کے اس عظیم نام کے وسیلے سے اللہ تعالی سے علم اللہ تعالی سے ہدایت اللہ تعالی سے ثبات خدمی اور اللہ تعالی سے اولاد بھی اور دیگر نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اسماعی حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی